اسلام علیکم جی میرے پاس تم ہو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز ڈراما سیریل ہے جو اے آر وائی ڈیجیٹل پہ چل رہا ہے ابھی اس کی آخری کس طرح تھی ہے لیکن اس کی شروع کی کچھ اکسات میں ہی مجھے خیال آیا جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اصل میں بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف غریبی امریکہ نہیں ہے مسئلہ صرف اقتصادی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے لیکن کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو اس کہانی کو دیکھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آتی ہیں مسئلہ خواہشات کا لا محدود ہونا بھی ہے مسئلہ محبتوں کا مشروط ہونا بھی ہے اور مسئلہ دین سے دوری ہونا بھی ہے مسئلہ اپنی مصبت روایات کو ختم کر دینا بھی ہے میں کچھ تین پائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلا پائنٹ تو یہ ہے کہ اس کہانی میں جب اس لڑکی محوش کو دانش سے محبت ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ وہ محبت دانش سے نہیں ہوتی وہ کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں کرتی کہ مجھے تم سے محبت ہوگی تھی میں نے تم سے اس لئے شادی کی تھی وہ ہمیشہ یہی تذکرہ کرتی ہے کہ تم نے مجھے بڑے خواب دکھائے تھے تم نے کہا تھا یہ کر کے دکھاؤں گا وہ کر کے دکھاؤں گا اور ہوتا بھی ایسے ہے محبت کہتے ہیں اندھی ہوتی ہے اور جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان زندگی کی حقیقتوں کو بھول جاتا ہے وہ معاشی مسئلہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب میں لاؤں گا کہاں سے کماؤں گا کہاں سے بس وہ یہی سوچتا ہے کہ محبوب مل جائے تو باقی سب ہو جائے حالانکہ محبت مشروط نہیں ہوتی ہے دوسری طرف سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے ان خوابوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے اسے ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے محبت تو انسان سے ہوتی ہے اور جو چیزوں سے ہو وہ تو محبت نہیں ہوتی مجھے ایک کول یاد آ رہا ہے حضرت علیہ السلام کا میں نے اس پہلے بات بھی کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ انسان جو ہیں وہ پیار کرنے کے لیے بنے اور چیزیں استعمال کرنے کے لیے بنی ہیں جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس ڈراما سیریل میں بھی بگاڑ یہی سے شروع ہوتا ہے چونکہ محبت نے اس سے بہت سی خواہشیں بہت سی خواب بہت سی سپنے باندھے ہوتے ہیں سوچے ہوتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ پورے ہوں گے چونکہ اس کی خواہشات لا محدود ہیں اور ہمارے ہاں زندگی میں بھی اکثر ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ہم کسی انسان سے تعلق نہیں جوڑ رہے ہوتے ہم کسی انسان کو اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہے ہوتے ہم یہ کسی لڑکی سے رشتہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے یو ایس سے کینیڈا یا یورپ کے پاسپورٹ سے شادی کر رہے ہوتے ہم کسی کے بنگ بیلنس سے شادی کر رہے ہوتے ہم کسی کے گاڑی سے رشتہ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ انسان سے رشتہ نہیں ہوتا یہ انسان سے اس کی شادی یا تعلق نہیں ہو رہا ہوتا تو کہیں پہ کچھ شاید یہ کچھ لیگل جسم فروشی سی کیفیت ہے شاید یہ لفظ میں غلط کہا گیا ہوں کیونکہ اس نکاح کے بعد تو ظاہر ہے وہ انسان ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے وجہ جو بھی ہو تو شاید جسم فروشی مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس فرد سے تعلق نہیں ہوتا تعلق محبت رشتہ شادی دوستی یہ سب کسی انسان سے ہونا چاہیے اس کے سٹیٹس سے اس کے بینک بیلنس سے اس کی گاڑی بملے سے نہیں ہونا چاہیے دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ دین سے دوری ہے اب دو منٹ کے لیے غور کریں کہ کوئی لڑکی جس کو یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو اس کے پاس دولت ہو اس کے پاس گاڑی ہو اس کے پاس بینک بیلنس ہو اس کے پاس مہنگے مہنگے نیکلس ہوں مہنگے مہنگے جوڑے ہوں اس کو کسی امیر مرد کی طرف اٹریکٹ نہ ہونے سے کیا روک سکتا ہے کیا ریاست کا قانون روک سکتا ہے کیا محض کھوکلی یا زبانی محبت روک سکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اس کو صرف و صرف دین روک سکتا ہے اس پورے ڈرامے میں کہیں مجھے بڑی عیرت ہوتی ہے کہ کہیں بھی اس کا شوہر محبش کا یا کوئی دوسرا فرد اسے یہ نہیں کہتا کہ کل تم نے اللہ کو مو دکھانا ہے یہ زندگی تو عارضی ہے تم نے مر جانا ہے غیر محرم کے سامنے ایسے کیوں جاتی ہو کہیں بھی محرم اور غیر محرم کی بات نہیں آتی کہیں بھی خدا کی بات نہیں آتی کہیں بھی خدا کو مو دکھانے کی بات نہیں کیونکہ بعد میں تھوڑا بہت بات کرتے ہیں کہ وہ خدا کی مجرم ہوگی ہے لیکن بنیادی طور پر جب ہماری روایات یا ہمارا کلچر ایسا ہوگا کہ مرد اور عورت کسی شادی میں یوں ناچ سکیں گے تو پھر وہ ناچتے ناچتے گھومتے گھومتے کسی اور کی باہوں میں جائے گی یا تو ہمیں اس لیول کا بیغیرت ہونا پڑے گا جس لیول کے الیڈ کلاس ہے شاید اس لیول کے بیغیرت ہونے میں ہماری کئی نسلیں گزر جائیں بس صورت دیگر اگر ہم نے پرسکون زندگی گزارنی ہے اور وہ سارے مسئلے جو اس ڈراما سیریل میں دانش کو اس کی فیملی کو پیش آتے ہیں ان سے بچ رہے ہیں تو پھر ہمیں دین سے ضرور جڑا رہے نہ ہونا چاہیے ہمیں اپنی عورتوں کو یہ بتانا ہوگا کہ تم نے پردہ یا تم نے پورا لباس میرے ڈر سے نہیں پہننا تم نے اس لیے یہ پردہ کرنا ہے اس لیے یہ پورا لباس پہننا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لئے اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے بہرحال پردہ تو ظاہر ہے ایک لمبی بات ہے لیکن کم از کم دین سے تعلق ہو تو میرے خیال میں حوص خواہشات اور لا محدود جو خواہشات ہیں وہ کسی حد تک کسی حد تک کنٹرول ہو سکیں تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کچھ مصبت روایات ہیں ان مصبت روایات کے ساتھ ہماری جو جڑت ہے ان مصبت روایات کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ورنہ میڈل کلاس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ عورت اتنی آسانی سے کسی غیر مرد کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو گو کہ یہ تو ہر ڈراما ہے اگر یہ حقیقت ہوتی تو ظاہر ہے لوگ تو باتوں سے اسے سنگسار کر دیتے لیکن ڈرامے کی کہانی کیا تک اگر بات کریں تو کہیں کوئی نہیں کہتا کہ تم اتنا عرصہ جو ہے ایک غیر مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے رہی ہو اور پتہ نہیں پھر آخری اس قسط میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کہیں پہ ساری طرف یہی بات چل رہی ہے کہ جو اسے معافی دے دو اور اس سے واپس ہویا وہ لے آو کہیں یہ نہیں چل رہا کہ ظاہر ہے ایک دفعہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کا شریک کیا قانون ہے اور ارادتاً تو حلالہ اسلام میں حرام یہ ایک لمبی بیس ہے لیکن ابھی تک یہی چل رہا آپ دیکھتے ہیں آخری قسط میں کیا ہوتا ہے لیکن میری گزارش یہ تھی کہ ہم اگر غور کریں تو یہ سارے مسئلے بالکل ہیں یہ تو ایک ڈراما ہے لیکن زندگی میں بھی ہمارے اردگرد اگر میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو شاید ہمارے اردگرد کہیں نہ کہیں ایسے مسئلے مسائل درپیش ہیں چونکہ خوش ہیں لا محدود ہیں وسائل محدود ہیں اور ان کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے شاید اس نظام میں تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن اگر نظام بدل بھی جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھی مثال کے طور پہ اگر ہم اسی ڈرامے پہ چونکہ بات کر رہا ہوں پھر میں اسی سے مثال دوں گا کہ اس ڈرامے کا جو کردار ہے دانش وہ اپنے اببہ کی قبر پہ لات مار دیتا ہے اببہ کی قبر پہ وہ لات مار دیتا ہے اور وہ اگر اس رشوت کو واپس نہ کرتا تو پھر بھی کیا وہ امیر تنین شخص بن جاتا اگر حوس رہے گی اگر خواہشیں رہیں گی تو کون ساری خواہشیں پوری کر سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ دنیا کا آخری امیر تنین شخص ہے کہیں اور دولت نظر آ جائے گی اور بالکل ایسے ہی مرد کے لیے ہے کہ مرد کو اگر ایک خوبصورت بیوی مل بھی جاتی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی نظر آ جائے گی اس سے زیادہ پرکشش کوئی نظر آ جائے گی تو ایک ہی نکتہ ہے ایک ہی بات ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں زندگی کی اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دین سے وابستگی بہت ضروری ہے کچھ مصبت روایات سے وابستگی بہت ضروری ہے مگر روایات کی آڑ میں ظلم نہیں ہونا چاہیے اور دین کا بہانہ بنا کے جبر نہیں ہونا چاہیے امید ہے جی آپ کو ڈرامے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں میری گفتگو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کیے گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ